بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے بھی ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی بلکل ٹک ٹاک آپ سب کی دعاوں سے تو یہاں بھی آج افتاری میں بنی ہے چکن بریڈ اور ساتھ میں وائٹ ساؤس پاس تھا چکن بریڈ کی نا اروہ کتنے دنوں سے فرمایش کاری تھی ماما چکن بریڈ بنائیں تو آج نا اس نے روزہ رکھا ہوا تھا تو سکول سے آئی نا تو اس کو کافی روزہ لگا ہوا تھا تو آتے ہی پھر بنا سو گئی تو میں نے کہا سوئی ہوئی ہے آج اس کو سرپرائز دیتے ہیں تو آج اس کے لئے بناتے ہیں چکن بریڈ چکن بریڈ تو ہم نے بنائی لی تھی تو میں نے کہا چلو واقعی جو میٹریل پڑا ہوئے ہیں تو اس کے نا وائٹ ساؤس پاس تا بنا لیتے ہیں تو فرنش فرائی تو ہمیشہ کی طرح ہوتی ہے بچے خوش ہو جاتے ہیں خاص کر کے ماز اس کو بہت پسند ہے تو یہ لے جی آج کی ہماری افتار جو دستہ کھان ہے بلکل ریڈی ہو گئی آج میری ریسپی نہیں شیئر کی کیونکہ آج میں بھی تھکی ہوئی تھی کچھ مجھے بھی روزہ لگا ہوا تھا تو میں نے کہا آج بھی جل جل دی ریسپی شیئر نہیں کرتے ویسے آپ لوگ کو دکھا دیتے ہیں کہ آج افتار میں ہم لوگوں نے کیا 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 تھا تو فروٹ چار تو ہمیشہ کی طرح ہوتی ہے اور یہاں پہ ہم لوگ لوٹو کھیلنے لگے ہیں عشاء ابھی تھیار کے پڑھیں گے لیکن یہ ہے کہ ایمان کافی دنوں سے مجھ سے زید کر رہی تھی کہ ماما جب سے ہم لوگ لوٹو لے کے آئے آپ لوگ آپ نے میرے ساتھ کھیلی نہیں ہے اچھا پاپا کو بھی اپنے کو بلا رہی تھی لیکن پاپا تو تھکی ہوئے تھے تو وہ تو لیٹے ہوئے تھے ابھی انہوں ترابی بھی بڑھنی تھی لیکن کہتے ہیں بچوں کے ساتھ کمپنی انجوائے کرنی چاہیے ان کو ٹائم دینا جی اس طرح بچوں کو بھی احساس ہوتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس آپ کی کیئر کرتے ہیں ورنہ پھر آپ کو بتا ہے بچے بھی روڑے روڑے رہتی ہیں خفا خفا سے رہتے ہیں تھوڑا سا ٹائم بچوں کو لازمی دینا چاہیے تو یہاں پہ الحمدلیلہ نیکسٹ سٹارٹ ہو چکا ہے تو آج ایسا تھا کہ ہم نے جانا تھا اپنی کزن کے گھر افتاری پہ تو آج میں نے کوئی افتاری نہیں بنانی تھی تو میں آج فری فری تھی تو آج ویسے بھی لیٹ اٹھے یہ سوچ کے کہ آج تو ہم نے کوئی افتاری نہیں بنانے کہیں جانا آنا نہیں ہے تو آج مزے کرتی ہیں تو میں ابھی پھر تھڑی دیر سوئی رہی میں نے کہا چلے آج نیندی پوری کرتے ہیں تو اس کے بعد اور نوزہر کی نماز پڑھنے کے بعد میں پھر آئی کچن میں کچن وغیرہ صاف کیا میں نے برتن وغیرہ صاف کیے واش کیے اور اس کے بعد پھر میں نے دودھ کرم گھر میں کے لیے رکھ دیا کیونکہ دہی بنانا تو میں نے کہا چلے یہ والا کام تو کمپلیٹ کرتے ہیں باقی تو افتاری آج ہم نے بنانی نہیں ہے اور یہاں پہ میرا ایتنا بڑا نقصان ہو گیا جی میرا فیوریٹ والا جاگ ہے جو کہ کافی سالوں سے میرے ساتھ تھا وہ ٹوٹ گیا ہے اوہو کوئی چلے کوئی بات نہیں ہوا کیا تھا ہیرا سکنجوی اس کے اندر بنا رہی تھی اور ایکسائیٹمنٹ بھی کہ ماما میں سکنجوی بناتی ہوں تو اس کے اندر وہ جو کوپ نہیں ہوتا جس کے ساتھ اکثر چائے بھی پھینٹتے ہیں وہ والا آئی تنک آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی تو وہ اس کے اندر زور زور سے ماری تھا سکنجوی بناتے ہوئے چینی حل کرتے ہوئے تو وہ ٹوٹ گیا تو مجھے بخیرہ افسوس تو بڑا ہوا پھر فوراں سے میں نے نیو والا جگ نکالا جو کہ آرڑی میرے پاس پڑا ہوا تھا میں نے کہا ہائے ہائے ہر رمضان میں میرے پاس یہ ہی ہوتا ہے کوئی نہ کوئی جگ میرے سے ٹور جاتا ہے چاہ مجھے جگوں کا گلاسوں کا یعنی کہ کروکری کا بڑا شوق ہے لیکن میرے پاس کیبن تھوڑے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑی تھوڑے ہی میں پھر لیتی ہوں لیکن یہ ہے کہ برحال مجھے شوق بڑا ہے حسین کہہ رہے تھے ایمان فاطمہ کا امازون سے پیکٹ بھی آ گیا تھا جو کہ انہوں نے دو تین دن پہلے ہی آرڈر کیا تھا اس کو ہجاب کیپ چاہیئے تھے جو کہ آج کال ان لوگوں کو شوق چڑھا ہوا ہے کہ ہم نے ہجاب کیپ لینی ہے اور ساتھ ہی میں ان لوگوں نے یہ ہینا کے سٹینسل بھی مگوائے ہوئے تھے اچھا یہ آپ سے یہ والی چیزیں آنا سٹارٹ ہوئے ہیں جانے کہ یہ ہینا سٹینسل مگوائے سٹارٹ ہوئے ہیں تب سے مہندی لگانے کا اپنے مزہ ہے پہلے تو سہولت بھی ہو گئی اچھا بھلا کریں میری ایک فرینڈ کا انہوں نے ہمیں بتایا تھا تو ہم دو تین سال سے یہی مگوائے آ رہی ہیں اس سے تو پالروں کے چکر ختم ہو گئے ہیں میرے جب بھی عید آتی تھی تو ہمارے گر میں شور شروع ہو جاتا تھا اور کچھ کرنا نہیں کرنا تو مہندی ضرور لگوانے جانا ہے تو مجھے خیر اتنی مہندی لگانے آتی نہیں ہے جو کہ ہم لوگ پاکستان میں لگاتے رہے ہیں وہی آتی ہے مجھے مہندی لگانے آتی تو میری بیٹے کو شوق پڑھاتا خاص کر ایمان فاطمہ کو تو جب سے ہینا سٹینڈ سال مگوائے شروع کرنا قسم سے اتنی سہولت ہو گئی اور اتنے مزے کے ڈیزائن لگتی ہیں اوپر سے فل کرو اور اوپر سے اتار دو مزے کے مزے اور اتنے پیارے یہ لگتی ہیں ہاتھوں کے اوپر اور بہت زیادہ سہولت ہوگی آپ لوگ بھی چاہیں تو مگوائے سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں یہاں پہ میں نے ایک سیرم بھی مگوائے تھا اپنے فیس کے لیے دیکھنے میں تو بڑا اچھا لگ رہا تھا اس کی کمیشل کافی دنوں سے آ رہی تھی لیکن یہ ہے کہ میں نے مگوائے لیا اب ٹرائی کروں گی تو پھر آپ لوگ کو بتا ہوں گی کہ اس کا کیا ریزلٹ ہے اچھا میری اتنی گندی اور بری عادت ہے میں چیزیں بہت زیادہ مگوائے لیکن اس کو ٹرائی نہیں کرتی ٹرائی کرتی ہوں صرف دو تین دن بس دو تین دن میں بڑے ریگولر رہتی ہوں چیزیں کا مجھے شوق بڑا ہوتا ہے لیکن جب ریگولر دو تین دن نہیں رہتی ہوں اس کے بعد پھر میں چھوڑ دیتی ہوں تو ریزلٹ کہاں سے آنا ہوتا ہے تو خیر اس دفعہ میں نے کوشش کرنی ہے کہ دس دن میں جو میرے پاس ہے اس کو اچھے سے اپلائی کروں اور دیکھوں پھر کیا اس کا آتا ہے ریزلٹ اور کیا نکھار آتا ہے میرے چہرے پہ الحمدللہ نکھار تو پیسی رمزار مبارک کے روزے رکھتے ہی آ جائے گا وہ نور رور سا لیکن یہ ہے کہ چلے ٹرائی کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی کتنے پیارے پیارے سے ڈیزائن ایمان فاطمہ نے آرڈر کی ہیں اچھا آپ لگائیں گے تو پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں جی کافی یہ بڑے بڑے بھی ہیں بڑے ہاتھوں پہ اچھے لگتی ہیں چھوٹے ہاتھوں کے لیے بھی ایمان فاطمہ نے اور علیدہ سے بھی مگوائی ہیں آج کل یہ آن لائن کی جو سہولتیں ہیں اگر میں بیٹھے جو مرضی آپ لوگ آرڈر کر لو تو سہولت ہے لیکن یہ آرڈر جائے کہ مرضی سے پھر آ بھی گیا تھا دوسرے تیسرے دنی جلدی آ گیا تھا اور یہاں پہ افتاری پہ جانے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں ایمان فاطمہ نے کپڑے پریس کی ہیں یہ ہیرا کا ڈرس آپ لوگوں کو سامنے نظر آ رہا ہے اپنا بھی اس نے کر لیا تھا اروا کا بھی کیا تھا تو اب میری باری تھی میں کچھن میں لگی ہوئی تھی تو کہتی مما اب آپ کریں تو چلیں یہاں پہ میں ماسکے پھر کرنے لگی تھی ماسکو آج میں نے گرین کوٹ بنانا تھا اوپر پین شٹ کے اچھا یہ معاشرہ سے اتنا کیوٹ لگا تھا یہ پین کے بہت ہی پیارا تو حسین کے بھی انکال کے رکھے ہوئی ہیں اچھا اروا کیا بھی نہیں کیا میں نے کہا شاید کر دیں یہ اروا کے براؤن والے پڑی ہوئے فراک اور ساتھ میں میں نے اپنے لئے یہ والا ڈرس نکالا تھا اس کو نا میں نے ایک ہی دفعہ پاکستان میں پہنا تھا اور اس کے بعد اس کی باری نہیں آئی بچاروں کی تو رشمی کپڑی یہاں پہنے ہوتے نہیں ہیں سردی اتنی زیادہ ہوتی ہے پھر ایک دم سے گرمی آ جاتی ہے تو لاؤن پر چلے جاتے ہیں ہم لوگ تو میں نے کہا چلے اب موسم اچھا ہے نا ہمارے ہاں تو جی ایسا کرتے ہیں رشمی ٹرائے کرتی ہیں تو ویسے بھی رشمی کپڑی اتنا زیادہ استعمال ہوتے نہیں ہیں تو میں نے کہا چلے آج کل موقع بھی افتاری بھی ہے تو چلے اچھا سا نا فینسی سا ڈرس نکالتی ہوں تو آپ لوگو بھی کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اید والے کپڑے ابھی سے پہنے شروع کر دیا تو یہ والے اید والے کپڑے نہیں اید والے سے سپیشل سے میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی اس کا بھی سپیشل سے آپ لوگ کو ولاغ بنا کے دکھاؤں گی کہ کیا ہم لوگ نا اید پہ کون کون سے کپڑے پہن رہے ہیں تو یہ میرا سورجن افتاری کے لئے تھا چلے مجھے فینسی کپڑے پہننا بڑا اچھا لگتا ہے جب کبھی کسی کے گھر جانا ہونا مطلب یہ افتاری پہ پارٹی پہ تو مجھے اچھا لگتا ہے اید پہ میرا دل ہوتا ہے تھوڑا فینسی ہی ڈریس لوں کیونکہ مجھے نا سیمپل والے کپڑے اچھے نہیں لگتے اید پہ تو میں کہتی ہوں ہمیشہ ہی تھوڑی سی وائبز تو آئیں کہ اید ہے اید ہے تو یہ لے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے میرا شزادہ بلکو ریڈی ہو گیا ہے تو آپ لوگ بھی پلیز ماشاءاللہ بول دیں میں آپ لوگوں کے ساتھ بچوں کی نا جو تصویریں شیئر کرتی ہیں جس اور جس اپنی میموری کے لئے شیئر کرتی ہیں تو پلیز میرے بچوں کے لئے ماشاءاللہ بول دیجئے تو باری باری سارے ریڈی ہو رہے تھے تو ماشاءاللہ سے میں بھی ریڈی ہو گئی ہوں اچھا میں نے نا اپنی جو جو والی پچھ رہے تھیں نا اپنی نا فیملی گروپ کے اندر جو کہ میری بہن بھائیوں کا گروپ ہے میرے ساتھ ہیں اس کے اندر شیئر کی تو سب مجھے کہتے ہیں اللہ تو تو روزے رکھ رکھے اور اتنی سمارٹ ہو گئی ہے اتنی پتلی ہو گئی ہے تو کیا ہو گیا تم لوگوں کو میں نے کہا میں تو شروع سے ہی ایسی ہوں بس تم لوگوں کو ایسے لگ رہا تھا تو ایک میرے سسٹر ہسنی ہے کہتے ہیں باجی پہلے سے جوان ہونا شروع ہو گئی ہے مجھے کہا ہاں جوان کہانے ہیں بچے جوان ہو گئے ہم تو بوڑے ہو رہے ہیں تو ماشی اللہ سے یہاں پہ میری بیٹی ہیں جنہوں وہ بھی ریڈی ہو گئی ہیں تو اب ہم لوگ سارے ہی جانے لگی ہیں جی ان کے گھر افتاری پہ تھوڑا ہی ٹیم رہ گیا تھا ای تنک پندرہ بیس منٹ رہ گئے تھے اور یہاں پہ میں نے اپنے سوٹ کے ساتھ میچنگ والا جوتہ جانے گرین کلر کا وہ بھی پہن لیا ہے اور اس کی نا اتنی لمبی ہیل نہیں تھی اور یہ والا جوتہ ایمان فاطمہ نے زبردستی مجھے پنایا تھا کہہ رہی تھی کہ ماما یہ آپ کے سوٹ کے ساتھ بڑا اچھا لگ رہا ہے تو آپ ضرور پہنیں تو خیر اس کے کہنے پہ میں نے پہن لیا تھا لیکن مجھے پہن کی بھی اچھا لگا تھا کانفیٹیبل تھا اور اس کی اتنی لگ زیادہ لمبی ہیل بھی نہیں تھی تو باہر کا ویدر بھی ماشی اللہ سے اچھا تھا اور یہ دیکھیں جی ماشی اللہ سے سب ریڈی ہو کے جا رہے ہیں ہم ان کے گھرے اچھا اتنا اچھا لگ رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ رمضان مبارک مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ لوگوں کو شاید فیل ہو رہا ہوگا کہ یہ والا رمضان وہ جلدی گزر رہا ہے اور دیکھتے دیکھتے ہم لوگ آخری عشرے میں بھی پہنچنے لگے ہیں تو خیر یہاں پہ ہم لوگ ان کے گھر آگے ہیں اپنی کزن کے گھر اور افتار یہاں پہ ریڈی ہو گیا ہے تو ماشی اللہ سے یہ دیکھیں جی کیا کیا ورائٹی آج انہوں نے بنائی ہے ماشی اللہ ساری چیزیں بڑی ہی یمی اور تیسٹی سی بنی تھی خاص کار کیمہ رور اور کلاب سینڈویچ بہت مزید تھے اور مجھے فروٹر بھی کافی اچھی لگی تھی برحال ساری چیزیں بہت ٹیسٹی تھی جتنی میں نے ٹرائی کی تھی کیونکہ سالن پھر کھائی نہیں گئے ہم سے کیونکہ افتار ہی بندہ کھا 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 پھر دینر کی طرف آئی نہیں جاتا تو برحال پیزا بھی اچھا بچوں کو پیزا بہت پساندہ کیونکہ میرے بچوں آپ لوگ کو پیزا بہت پساندہ خیر انہوں نے زیادہ پیزا شوق سے کھا تا تو سب پھر نماز پڑی مغرب اور اس کے علاوہ ساری فیملی اچھا یہاں پہ لیڈیز لیڈا بیٹھی ہوئی تھی اور جو میل پرسن تھی لیڈا بیٹھے ہوئے تو پھر اس کے بعد سارے کٹھی آگئے تھے جگہ پہ لیوی روم میں بیٹھ گئے تھی سب جو آگئے تھے کافی عرصے بعد دوسرے گھر میں آئی تو سویٹ بھی آگئی ہے جی گلاب جامل کافی مزے کے تھے اور میرے بچوں کو بیسے گلاب جامل کافی پساند ہے خیج میں بھی میں نے ٹرائنی کی تھی بہت میٹا ہو گیا اس کے بعد چائے آگئی تھی چائے انجوائے کی اور گپ شپ چلتی رہی یہ ہی تھا میرا آج چھوٹا سا پیارا سا ویلاؤگ آئی ہاپ آپ لوگ کو بہت پساند آیا ہوگا اگر پساند آیا تو